چلی دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے بولی بوٹ کے چمکتے ستارے راج کمار کی فلموں کے بارے میں اور دوستو بہت میں جانیں گے کہ سال 1960 سے لے کر سال 1965 تک راج کمار نے کتنی فلمیں دی ہیں اور کتنی ہٹ گئیں دی کتنی فلاپ تو دوستو سبھی جان کریں آج کی ویڈیو میں آپ کو دینے والے ہیں تو بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ ونے رہیے گا اور دوستو ویڈیو بنانے میں ہمیں کافی مہت لگی ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیں چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے فلم کی تو سال 1960 میں راج کمار کی سب سے پہلی فلم آئی تھی دل اپنا پیت پر آئی یہ مووی سال 1960 ماہ تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے راج کمار کی ساتھ اور بھی ایکٹر اس میں اہمکیدار میں تھے اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزت کے بارے میں ہٹ اور فلاپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وطات چلوں کہ اس فلم کا وجہ 30 سے 25 لاکھ روپے کے بیچ میں تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر 40 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں انڈیا کے گروس کلیکشن وے 65 لاکھ روپے اور یہ مووی ایکشن کومیٹی فائملی فلم تھی لیکن یہ مووی باکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے ایک ہٹ کرا دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1961 میں فلم کا نام تھا گھرانا یہ مووی سال 1961 ماہ تھی ہے فلم اس میں ہم بھی نظر آئے تھے راج کپور کے ساتھ سوری ماپنر راج کمار کے ساتھ اور بھی ایکٹر اہم کدار میں تھے اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزت کے بارے میں ہٹ یا فلاپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وطا چلوں کہ اس میں راج کمار کے ساتھ منوش کمار بھی اہم کدار میں تھے اور اس فلم کا وجٹ 25 لاکھ روپے کے وجٹ منی تھی ہے فلم اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر 35 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں انڈیا کے گروس کلیکشن ہوئے 45 لاکھ روپے اور یہ مووی ایکشن کومیٹیو فائملی فلم تھی لیکن یہ مووی باکس آفیس پر ایک ہٹ کرا دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1963 میں فلم کا نام تھا پیار کا بندھن یہ مووی سال 1963 ماہ تھی ہے فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے راج کمار کے ساتھ اور بھی ایکٹر اہم کدار میں تھے اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزت کے بارے میں ہٹ یا فلاپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وطا چلوں کہ اس فلم کا وزت 25 سے 20 لاکھ روپے کے ویچ میں تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم 20 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں انڈیا کے گروز کلیکشن ہوئے 21 لاکھ روپے اور یہ مووی ایکشن کومیٹیو فیملی فلم تھی لیکن یہ مووی باکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے ایک بڑی فلوپ ثابت ہوئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1963 میں راج کمار صاحب کی فلم کا نام تھا دل ایک مندر یہ مووی سال 1963 میں آئی تھی یہ فلم اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزت کے بارے میں ہٹ اور فلاپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وطا چلوں کہ دل ایک مندر میں راج کمار کے ساتھ منوش کمار بھی اہم کیدار میں تھے اگر ہم بات کریں بجٹ کی تو اس فلم کا وجٹ 20 لاکھ روپے کے وجٹ منی تھی یہ فلم اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر 50 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں انڈیا کے گروش کلیکشن ہوئے ایک کڑوڑ 10 لاکھ روپے اور یہ مووی ایکشن کومیٹیو فیملی فلم تھی لیکن یہ مووی باکس آفیس پر ایک سوپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے ہٹ یا فلاپ کی تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وطا چلوں سترے لاکھ روپے کے وجٹ منی تھی یہ فلم اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر 20 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں انڈیا کے گروش کلیکشن ہوئے 28 لاکھ روپے اور یہ مووی باکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے ایک ایبریز قرار دی گئی تھی اگر یہ فلم آئی تھی سال 1964 میں فلم کا نام تھا زندگی یہ مووی سال 1964 مائی تھی ہے فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے راج کمار کے ساتھ اور بھی ایکٹر اہم کے دار میں تھے اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں ہٹ یا فلاپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وطا چلوں کہ اس فلم کا وجٹ 20 لاکھ روپے کے وجٹ منی تھی یہ فلم اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر 30 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں انڈیا کے گروش کلیکشن ہوئے 60 لاکھ روپے اور یہ مووی ایکشن پومیٹی رومین سے برپور مووی تھی لیکن یہ مووی باکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے ایک ہٹ قرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1964 میں فلم کا نام تھا دوچ کا چاند یہ مووی سال 1964 مائی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نصر آئے تھے راج کمار کے ساتھ اور بھی ایکٹر اہم کے دار میں تھے اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں ہٹ یا فلاپ کے بارے میں تو اس فلم کا واجٹ 20 لاکھ روپے کے واجٹ منی تھی یہ فلم اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر 20 ہی لاکھ روپے کمائی تھی وہی انڈیا کے گروش کلیکشن ہوئے 20 لاکھ روپے اور یہ مووی ایکشن پومیٹی رومین سے برپور مووی تھی لیکن یہ مووی باکس آفیس پر ہائی واجٹ ہونے کی بنا پر ایک فلاپ قرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1965 میں فلم کا نام تھا وقت یہ مووی سال 1965 میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھی راج کمار کے ساتھ شریشی کپور اور سنیل دت بھی اہم کدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزت کے بارے میں ہٹ یا فلاپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وطات چلوں کہ اس فلم کا واجٹ تقریبا 25 لاکھ روپے کے واجٹ منی تھی یہ فلم 35 لاکھ روپے کے واجٹ منی تھی اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر 65 لاکھ روپے کھمائی تھی وہیں انڈیا کے گروس کلیکشن ہوئے ڈیڑھ کڑو روپے اور یہ مووی ایکشن کومیٹی رومین سے برپور مووی تھی لیکن یہ مووی باکس آفیس پر لو واجٹ ہونے کی بنا پر ایک بڑی بلوک باشٹر قرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1965 میں فلم کا نام تھا اونچے لوگ یہ مووی سال 1965 میں آئی تھی اس میں ہمیں نظر آئے تھے راج کمار کے ساتھ اور بھی ایکٹر اہم کدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس فلم کا واجٹ 22 لاکھ روپے کے واجٹ منی تھی یہ فلم اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر 25 لاکھ روپے گمائی تھی وہیں انڈیا کے گروز کلیکشن ہوئے 29 لاکھ روپے اور یہ مووی باکس آفیس پر ایک ایوریس قرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1965 میں فلم کا نام تھا رشتے نہ تھی یہ مووی سال 1965 میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے راج کمار کے ساتھ اور بھی ایکٹر اہم کدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں ہیٹیا فلاپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جہان کرے کے لئے وضع چلوں کہ اس فلم کا واجٹ 35 لاکھ روپے کے واجٹ منی تھی یہ فلم اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر 36 لاکھ روپے گمائی تھی وہیں انڈیا کے گروز کلیکشن ہوئے 36 لاکھ روپے اور یہ مووی ایکشن کومیٹ یہ فائمیلی فلم تھی لیکن یہ مووی باکس آفیس پر ایک فلاپ قرار تھی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1965 میں فلم کا نام تھا کاجل یہ مووی سال 1965 مائی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے راج کمار کے ساتھ دھرمین دربی اہم کدار میں تھے اس فلم کا واجٹ 24 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر 45 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں انڈیا کے گروز کلیکشن ہوئے 65 لاکھ روپے اور یہ مووی باکس آفیس پر ایک ہٹ قرار دی گئی تھی تو دوستو یہ رہی راج کمار صاحب کی سال 1960 سے لے کر سال 1965 میں آنے والی اور بڑی فلمیں تو ان سبھی فلموں میں سے کونسی مووی آپ کی زیادہ پسند ہے